پی ایس ایل نائن کا فائنل کون جیس سکتا ہے کون سی ٹیم پی ایس ایل نائن کے فائنل پلی آف تک جا سکتی ہے کون سی ٹیم جو وہ راؤنڈ ربڈ کے اندر ہی بار ہو سکتی ہے یہ سب جو آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا اور وہ کون سے پلیئر ہیں اگر نہیں چل پاتے ہیں اپنی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے اگر وہ مس رہتے ہیں یا پھر اپنا صحیح نہیں کھیل پاتے ہیں اپنی بیٹنگ نہیں کر پاتے ہیں اچھے طریقے سے بالنگ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ پھر ٹیم بار ہو سکتی ہے کئی نہ کئی پر تو بھائی صاحب ویڈیو میں آگے بندنے سے پہلے آپ سب جیو فڈا فڈا ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن آل پہ کر دیں تاکہ انہوں نے تمام پیسلیڈ نیوز کبریں فیکٹ جو آپ تک گر بیڈے پہنچتی رہے سب سے پہلے یہاں پر بات کر لیتے ہیں اسلام آبا یونیٹ کی تو اسلام آبا یونیٹ کی جو اسٹینٹ مضبوطی وہ صرف اور صرف چار سے پانچ بندوں کے اندر ہے پہلے نمبر پر جو ہے وہ آپ کے نصیم شاہ دوسرے پر ایلیکس ایلس کالنگ منرو اور شداب خان یہ اگر نہیں چل پاتے ہیں اگر انہوں نے اپنا کامبینیشن نہیں بنایا تو کئی نہ کئی پر اسلام آبا یونیٹ پلے آف تک بھی نہیں پہنچ پائے گی اگر یہ چار بندے کامبینیشن بنا لیتے ہیں تو کئی نہ کئی پر بھائی صاحب آپ کی جو اسلام آبا یونیٹ ہے وہ پی ایس ایل نائن جیس سکتی ہے دوسرے نمبر پر جو ہمار پاس ٹیم ہے وہ ہے آپ آپ کی کراچی کنگ کراچی کنگ کے اندر جیم ونس شویب ملک حسن علی اور تبریش شمسی اگر نہیں چل پاتے ہیں اگر باولنگ بیٹنگ یہ مل کر نہیں کر پاتے ہیں تو کئی نہ کئی پر پی ایس ایل نائن کے ٹائٹل کے مس رہے گی کراچی کنگ کراچی کنگ بھی کافی عرصے سے جو ہو چکا ہے کہ پی ایس ایل نائن کے فائنل تک بھی ابھی تک نہیں آئی ایک بار یہی وہ بھی جیتا ہے لیکن اب آنا ضروری ہے اگر آنا چاہتی ہے کراچی کنگ تو ان پل اپنا کام کر جاتے ہیں تو کراچی کنگ افتتائی جس کو بولتے ہیں کہ فاتحہ بن جائے گی اس کے علاوہ اگلی ٹیم کی طرف بڑھیں تو ہماری لاہور کلندر رہنے والی ہے دو بار پی ایس ایل نائن کا ٹائٹل جو اپنے نام کر چکے لاہور کلندر بھائی سب ان کے جو پلیئر ہیں فقر زمان شاہین شاہ افریدی سکندر رضا اور ہاریس رعوف ہیں فقر زمان اگر کام نہیں کرتے ہیں شاہین شاہ افریدی اگر وکٹے نہیں لیتے ہاریس رعوف وکٹے نہیں لیتے اسپینر سکندر رضا وکٹے نہیں لیتے سکندر رضا آل راؤنٹر ہیں اگر وہ بیٹنگ نہیں کرتے میڈل آرڈر کے اندر تو کئی نہ کئی پر پھر خطرے کی گھنٹی ہے لاہور کلندر کے لیے لاہور کلندر پلی آف تک بھی نہیں پہنچ سکتی ہے اگر ان چاروں نے کام کر دی اپنا تو بھائی لاہور کلندر پی ایس ایل نائن کا ٹائٹل ایک بار پھر سے جیتنے میں کامیاب رہ سکتی ہے اس کے علاوہ اگلی ٹیم جو ہمار پہ سے چوتھی وہ ہے ملتان سلطان جس کا اسکورڈ اس ٹائم پہ سب سے زیادہ باری ہے لیکن اسکورڈ میں سے بھائی سب کچھ نام ایسے ہیں اگر وہ نہیں چل پاتے ہیں تو کئی نہ کئی بھائی سب آپ کی ملتان سلطان فائنل دور کی بات سمی فائنل تک بھی نہیں پہنچ سکتی ہے جن میں نمبر ون آول پہ جو افتخار احمد نمبر دو پر محمد رزوان نمبر تین پر ڈیویڈ ملان نمبر چار پر ڈیویڈ ویلے نمبر پانچ پر آباس افرید اگر یہ نہیں چل پاتے ہیں اپنی ٹیم کی طرف سے کامبینیشن بنانے میں ناکامیاب رہی ملتان سلطان تو یہ چار بندے پی ایسے لائن کے ہارنے کے ذمہ دار ہوں گے ملتان سلطان کے اس کے علاوہ اگلی ٹیم پشاور ظلمی ہے جس میں نامور جو پاکستان کے ٹیم کے کپٹان بابر آزم شامل ہیں تو بھائی سب یہ ٹیم کے اوپر سب سے زیادہ نظریں رہتی ہیں جس میں سیم عیوب ہیں بابر آزم آصف علی روبمن پاویل آمیر جمار اور ٹوم ک کورر شامل ہیں اگر یہ اپنا کام نہیں کر پاتے ہیں کئی نہ کئی پر تو بھائی سب پی ایسے لائن سے آپ کی پشاور ظلمی باہر ہو سکتی ہے ٹائٹل جیتنا ہے تو ان کو بھائی سب کچھ کرنا پڑے گا چار پانچ بندوں کو اگر نہیں کیا تو بھائی سب پھر ٹروفی کے بغیر ہی گھر جانا پڑے گا سب سے آخری ٹیم ہمارے پاس ہے ہماری کوئی ٹیگ لیڈیئیٹر جس کے فین اس دفعہ کافی زیادہ ہیں کیونکہ بھائی سب محمد آمیر کی و ایسے تو محمد آمیر والے فین فٹ آفر لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو یہاں پر اگر بات کریں تو ان کے پاس رائلی روسو ہے جیسن روے محمد آمیر اور عبرار احمد یہ نام شامل ہیں اگر یہ نہیں کر پاتے ہیں پی ایسے لائن میں کچھ بھی تو کئی نہ کئی پر بھائی سب پھر چالیس پرسنٹ سے بھی کم چانسز بچ جائیں گے پی ایسے لائن کا ٹائٹل جیتنے میں اگر یہ چاروں بندے اپنا کام کر جاتے ہیں عامر وکٹیں لے لیتا ہے عبرار اسپ ویٹاگ لیڈیٹر نووے پرسنٹ چانسز ہے کہ پی ایسے لائن کا ٹائٹل جیت سکتی ہے اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر چالیس پرسنٹ سے بھی کم چانسز ہے کہ یہ فائنل جیت پائے گی تو یہ جوہے وہ اسٹینٹ رہی ان ٹیموں کی بھائی صاحب اگر اسٹینٹ آپ کو اچھی لگی ہوگا اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمیٹ سیکشن میں آپ لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ان کی اسٹینٹ اور ویکنیس آپ نے خود جوہے وہ یہاں پر نکال کے دینی ہے